ہی وارڈیز اپ گائیز تو کیسے ہو یار تم سب امید ہے تم سب ٹھیک ہوگے تو یار فیلال ایک اور گیمپلے کے ساتھ میں آ گیا تمہارے لیے اور اس فیلال دے تم آر پی دیکھ لو کنگ بارٹ تاہا اور ایک اور بارٹ یہ سارے کا سارے سٹیڈیم آنے والے ہیں اور سٹیڈیم میں بچنے والی ہے ایک دم گندی والی بسر تو یار سب سے پہلے تو سٹیڈیم اتریں گے اور دیکھنا ہمارے ساتھ کتنے بندے آتے ہیں ابھی صرف تمہیں یہاں دو ڈوہ ہی دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک بندے کرتے ہیں سٹیڈیم پہ رش ابھی تو یہاں ان کی آپ اپنے فائٹ شاہ دو بھی چکی ہے گندے والی بسر مجھنے والی ہے تو دیکھنا اب یہاں پہ کیا فائٹ نکالتے ہیں تو یار اس سے پہلے اگر تم نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہو پسند کرتے ہو تو یار میں روز ایک ایسا ہی گیمپلے اب تمہارے لیے لے کے آیا کروں گا انشاءاللہ تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اور آج ہو اپنی فیملی میں کیونکہ اپنی فیملی بہت زیادہ ہارڈ ہے یار فلحال تم کل فل دیکھ سکتے ہو کہ آرپی والے بندے ادھر آئے ہوئے ہیں اور آپس میں لر رہے ہیں اور اتنی دیر میں میرے نیچے ایک بندہ آجتا ہے کیونکہ جو کہ ان کا ایک ٹیم میٹ جو کہ انہوں نے دوسری ٹیم نے فینش کر دیا ہوتا ہے تو دوسرا میرے نیچے آجتا ہے پورے گراؤنڈ فلور میں سویمنگ پول کی اب میں یہاں فل ریڈ ہی تھا کہ بھائی صاحب آئیں گے اور ہم ان کا لو بھی پنچائیں گے لیکن وہ نیچے ہی رہتے ہیں اور ہمیں ہی پھر نیچے جانا پڑتا ابھی یہاں دوسرے والے ٹیم نے اس کو مار دیا تھا اور اب بار اسی دوسری ٹیم کی جو کہ میرے آتوں ہی فینش ہونے والی ہے اب یہ وہی بندہ ہے کینگ اب دیکھنا اس کو میں کیسے مار ہوں گا اگر اس کو میں نے مار دیا نا بائزن سے اس کے پاس ایک ایم اور میرے پاس لیول ون کی چیزیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہیلمٹ کے ساتھ اگر میں نے اس کو بائزن سے مار دیا تھا تمہیں سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بھائی جیسے دیسے کر کے ایک ایم کو ہم نے مار دیا اپنی سستی والی پندرہ روپے والی بائزن سے جو اب مجھے نہیں پتا بھائی میں اس چیز میں بڑا کھڑا ہوں جو بات کر دی وہ کر دی اب سبسکرائب کر کے آنا پڑے گا تمہیں اتنی دیر میں یہ ہمیں لوٹ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک بندہ جمپ کرتا ہے اور میرے پر رش کرنے کوشش کرتا ہے اور ہم بھی ریڈی تھے بھائی جی ہاتھ میں ایک ایم پکر کے یہاں تھوڑے بہت میں جوز پی لیتا ہوں کہ جوز پییں گے نہیں تو کہاں سے آئے گی انرجی چلو کوئی بھی ہمارے ساتھ بنائیں ہم اپنی ایک اچھی سی سینرجی اب یہ بندے کو دیکھنا کیسے مارتے اور یہ بندہ پل دیا گیا یہ وہ ہی تھا بوٹ بوٹ کے نام پہ یہ ریل بندہ تھا بوٹ مطلب اپنا دوست اور ہم دوست کے بیچے کبھی وار نہیں کرتے لیکن یہ بندہ تھا ریل اور بھائی ایڈی کو لو بھی بن چایا مزا آیا اب اتنے میں پیچھے کے ساتھ ایک اور بھگی آ جاتی ہے دیکھیں تو بیک ٹو بیک سکوارڈ اس طرف آ رہے ہیں اور ابھی ہم ان کو بھی لیں گے دیکھو ذرا یہ بھی آر پی والے بندے ہیں یہ رش کرنے آئے تھے ٹریڈی ایم پہ اور بوٹ کو مارے تھے اور بوٹ ہمارا مہمان اور ہمارے مہمان کو کوئی مارے گی یہ ہم دیکھ نہیں سکتے فلال ان کا بندہ میں نے ایک نوک کر دیا تھا اب یہ بندہ نیٹ کرنے کی ٹرائے کرتا ہے لیکن یہ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھو یہ تو اوپر آ نہیں سکتا اور اپنے ٹیم میٹ کو روائیو کر رہا ہوتا ہے اب یہاں مجھے ہی جانا پرتا رش کرنے کے لیے اب دیکھو ذرا کیسے بجاتے ہیں بینڈ ان کی ارے 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 اب یہاں تہا بھئیہ کا تاتھا تھائیا کر دیا اور لو بھی بن جا دیا سو سے پہلے یہاں سموک کریں گا لوٹیں گے اور پھر یہاں سے نکلیں گے اب میں یہاں سے نکل ہی رات ہوں کہ پیچھے ایک اور بگی آ جاتی ہے دیکھ رہے ہو بیک ٹو بیک سٹیڈی میں بندے آتے ہیں کافی مطلب سارے بندے ادھر ہی آ رہے تھے اب دیکھنا یہاں ان کے ساتھ میں کیا کرتا یہاں ہی مجھے کافی گندہ ڈیمیج دے رہے تھے کافی اچھا کہہ رہے تھے اور ڈیمیج بڑا گندہ دے رہے تھے یہاں میں نے کیا اپنے سکس ایس کو کم اور اب دیکھو ان کے ساتھ کرتا کیا میں دم ابھی لیٹ جا اور یہاں مجھے اس نے دانیال نے ہمارا چانٹا اور کر دیا ہمارا گیمپلے کا ہنٹا فنٹا تو ابھی یار یہ والا میچ ایسے تھا کہ اس میں میں سٹیڈیم اٹھرا تھا اور مجھے کسی کام سے بیٹھ جانا پڑ گیا جو کہ صرف پانچ منٹ گئی تھا کر کے واپس آیا اس کے بعد میں نے دوبارہ دیکھا تو یہاں سٹیڈیم آیا کوئی نہیں تھا اس کے بعد میں نے دو بوٹوں کو مارا جو کہ مکوں سے مارا اور اوزی اس والے میچ میں چلنے والی ہے اوزی باوا جی تو اوزی چلائیں گے بندے ماریں گے دیکھنا ذرا آپ سامنے کی طرف ایک بندہ بوٹوں پہ تشدد کر رہا تھا بوٹ ہمارے مہمان اور ہمارے مہمانوں پہ کوئی تشدد کرے ایسی دی تیسی بوٹوں کو صرف ہمارا حق ہے ماننے کا ابھی اس والے بندے پہ حالت ساپ پہ ایس ٹویل کے بھی ہوتی نا پھر بھی یہ نہیں مار پاتے کیونکہ اوزی کا فائر ریٹ اتنا ہے کہ ایسی ایس ٹویل کے کو بیٹ کر دیتی ہے ایکسپیجین سے بتا رہا ہوں اور اگر آپ کی گولیاں پرفیکٹ لگی ہیں نا اس کو تو چاہے وہ ایم کے ایس ٹویل کے بھی چلا رہا نا پھر بھی آپ اس کو ایسی مار دیں گے اب یہاں سے اس کی طوری بہت لوٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں میں زون کے باہر آتا تو مگار ہی لینے ہو لیکن یہاں فائرنگ کے آواز آتی ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے اور پھر دیکھو جیسے اس والے بندے کو مار تو ہوں مجھے ملتا ہے پیچھے سے ڈیمیج اب میں یہاں بندہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ بندہ کہاں ہے اور پیچھے سے کوئی بندہ سنائپر بھی چلا رہا رہا ہے میرے پہ یعنی کہ یہاں میں گندہ پھاس چکا تھا اور یہاں سے نکلنا ہے ایک دم مشکل ہو رہا تھا یہاں سے میں گاری اٹھاتا ہوں گماتا ہوں کہ مجھے بندے نظر ہیں اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے ایک بندہ اس کا انوکارڈ ہوتا ہے اور دوسرا والا میرے آتوں مار دیا جاتا ہے اب یہاں سے سنائپر سے بچنے کے لیے آتا ہوں میں دھرد کے کور میں اب یہاں سے نکلنا بندہ تھا کیونکہ اوڈی سے میں سنائپر والے کو کیا ہی ماروں گا یہاں سے گاری اٹھائیں گے چوتھا گل لگائیں گے اور کام سے جائیں گے اب گاری کیونکہ میرے ڈیمیج تھی تو اوڈیس کی تھا کوئی بھی ایسی مار سکتا تھا اب سامنے کے سائیڈ ڈروپ آیا ہوا تھا اور بندے نے ڈروپ لوٹا بھی ہوا تھا اور گندی فائرنگ ہو رہی تھی یہاں بھی گندی فائرڈ ہونے والی ہے دیکھو بس اب میں جلدی سے یہاں آکے گاری رکھوا دیتا ہوں اور سوچتا ہوں تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ اسی والے گھر کے اوپر بندہ ہونا چاہیے لیکن نہیں بھائی بندہ یہاں نہیں ہوتا گیس کرو بندہ ہوتا کہاں ہے اب میں فل تیاری میں اوپر جاتا ہوں کہ کیم شائم کر رہا ہوگا بندہ اس کو ایزی ماریں گے لیکن ابھی دیکھنا مجھے کہاں سے اوم کا شوٹ آنے والا ہے ارے بھائی کیا بچا یہاں میں اب پتہ چل گیا تھا مجھے بندہ سامنے گراز درہت کے پیچھے والی سائٹ پہ کئی پہ لیٹا ہوا ہے جونکہ وہ لیٹا ہوا تھا اور سپورٹ نہیں ہوتا ہوتا نہیں دیر میں پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے اس کو اوزی سے میں کافی گندہ ٹیمی دیتا ہوں اب باری تھی اس کو رش کرنے کی اور لو بی بنچانے کی اب اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایمو مل جائے لیکن اس پہ مجھے نائن کا ایمو شاید نہیں ملتا بوسٹر ملتے ہیں بوسٹ کرتے ہوں اور سامنے والا بندہ آتا ہے نیچے کی طرف وہ دیکھو نیچے کی طرف آیا اور پیچھے سے ہمارا ایک مہمان بھی آیا مہمان کون تھا بوٹ بوٹ نے ہماری یہاں مدد کی کافی مجھے پتہ تھا وہ بندہ بوٹ کو ضرور مارے گا اور میں دیمے دیمے فاؤں سے اس پہ رش کر دیتا ہوں ابھی دیکھو اس نے بوٹ کو تو مار دیا لیکن اب یہاں ہمارے ہاتھوں سے پلنے والا لیکن یہ ہیل کیسے کرتے ہیں تم وہ دیکھنا بس جو دیکھنے والی بات ہے بھائی اتنی جلدی جلدی اس نے ہیل بھی کر لی پورا کو پورا لیپٹوپ لگا لیا وہ بھی لیکن بھائیہ جی چاہے تمہارے پاس ایم ٹو فور ہے لیکن ہماری اوزی سے تم کیا ہی بچو گے اب یہاں بس ہم دیکھ سکتے ہیں میرے پاس صرف اور صرف پینتیس ایم ہوتی اوزی کی اور بندے بچ رہتے ہیں چار اپنے علاوہ اور یہاں مجھے مجبوری میں اوم اٹھانی پڑی یہاں میں ایم ٹو فور بھی اٹھا سکتا تھا لیکن میں نے اوم اٹھا لی کیونکہ ایم ٹو فور کا چیلنج نہیں تھا تو چلو کوئی نہ ہم اوم چلا لیں گے تھوڑی بہت تو کیا ہی ہو جائے گا بھائیہ ابھی اس والے گھر میں میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ والے گھر میں ایک بندہ ہے جو کہ ابھی آئے گا ایک اسابرے گھر میں ہے اور ایک پیچھے کی سائٹ مطلب دو تو میں دیکھ دو آستین کا سام دکھاؤں گا تو ہم حیران ہو جو کہ اس کو دیکھ کیا ہے فیلال اوپر کی سائٹ بندہ تھا اب میں اس پر نیڑ کرنے کے ٹرائے کرتا ہوں لیکن میں پاس تین نیڑ تھے گیس کرو تین نیڑوں میں وہ بندہ مڑے گا کہ نہیں پہلا نیڑ میں پیچھے جائے کوک کرتا ہوں تاکہ اس کو ساؤنڈ نہ چلے جو پیچھے نہ بھاگ جائے لیکن یہاں نیڑ اوپر نیچے ہوتا ہے اور بابا جی نیڑ ہی نیچے گر جاتا ہے اور آپ دیکھو سامنے سے ایم سکتین سے پریس چال رہی تھی اور یہ دیکھو ایسے بندہ کیسے بھائی کیسے لیٹ کیسے سکتا ہے زون کے باہر سام بن کے بندہ اچھے زون میں تو آؤ اور یہاں پر اوم کی تون تین گولیاں اور بندے کے لو بھی اب میرے علاوہ بچ رہے تھے صرف اور صرف دو بندے اب یہ دیکھو بھائی ہاتھ اتنے تھنڈے ہو رہے تھے نہ کہ نیڑ ہاتھوں سے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے بتانی کیا ہی چھوٹ رہا ہے اب یہ والے نیڑ کا کمال دیکھو ارے انی کےت بھائیہ کیسا دیا نیڑ آپ کو بھائیہ اب میرے علاوہ صرف ایک بندہ بچ رہا تھا جو کہ سامنے سکارڈ آہ اس میں اتر وہاں سے نکلتا ہے اس کو ایک بوڈی میں نے دے دیا اوم کا وہ بندہ بہت لو تھا اب میرے پاس ایمو تھا صرف پینتیس اب اسی پینتیس ایمو میں میں اس کو ماروں گا تم دیکھو ذرا یہاں بندہ ہیل کر لیتا ہے ایک دم اپنے آپ کو اور یہاں میں اس پہ رہش کرتا ہوں اور یہ دیکھو تھوڑی ایمو اس کو لگتی ہے اب صرف پندرہ ایمو ہے میرے پہ اور اس پہ تھی ایس ٹویل کے اور دیکھو ذرا آئے ہائے ایس ٹویل کے کے سامنے کچھ بھی نہیں آئی